السلام علیکم میں ہوں سمہرہ اور میں لائیں ہوں آپ کے لئے دے گی آلو گوشت کی مزے دار ریسپی ہمیں چاہیے دارچینی دو عدد بڑی علائچی تیز پتہ پانچ عدد لانگ ایک ٹیبل سپون سفید زیرہ اور سونف اور ایک بادیان اس کو کر لیا اچھے سے گرائنڈ ایک کا پوائل لے لیا انہیں اور دو میڈیم سائز کی پیاز کٹ کے میں نے اس میں ڈالی ہے فرائے کر لی ہے اس پیاز کو نکال لی ہے اس پیاز کو نکال کے ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیں گے یہ پھر ہم بعد میں یوز کریں گے اسی گرم آئل میں میں نے ڈال دیا کوئی سیون فیفٹی گرائم تقریبا تین پاؤ کے قریب بیف آپ مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا پانی سارا ڈرائی ہو جائے اب یہاں ہم ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں لیسن ادرک کٹی ہوئی اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے جب تک خوشبو آ جائے چلیں یہ خوشبو آنے لگ گیا اب اس میں ایڈ کریں گے تھری ٹی سپون ریڈ چیلی اور ون اینڈ ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون الائچی پاوڈر پاوڈر نہیں ہے تو پانچ الائچیاں مسالے کے ساتھ پیس لیں یہ وہ مسالہ جو ہم نے سب سے پہلے گرائنڈ کیا ہے وہ اس میں ڈال کے مکس کر لیں اچھے سے بنائی کر لیں اس کو مسالہ ڈال کے اچھے سے میں نے بنائی کر لیا اس کی تقریباً تین چار منٹ تاک میں نے اس کو بھوننا ہے اب اس سٹیج پہ ہم ون کپ دہی ڈالیں گے دہی ڈالنے کے بعد میں نے اسے تین چار منٹ کے لیے بھوننا ہے اور اب اس سٹیج پہ میں ڈالوں گی فرائی کی ہوئی پیاز جو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیے اس کو اب دوبارہ سے دو تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھوننا ہے دو تین منٹ کی بنائی کے بعد میں نے اس میں ایک کپ پانی ڈالا اور میں نے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا آپ اگر ککر یوز کریں گے تو آپ کے دس منٹ لگیں گے میں تھی بلکل ویلی تو میں نے اس کو تقریباً 45 منٹ لگا کے اس کو ہلکی آنچ پہ گلائے اب یہ بلکل گل چکا ہے اس سٹیج پہ ہم ڈالیں گے اس میں تین عدد میڈیم سائز کے پانچ سے عدد ہری میڈ ون ٹی سپون کسوری میں تھی اب میں نے آنچ تیز کر دیے چھیک ہے تو اب بھی ڈیڑھ کپ اس میں پانی جائے گا اور بوائل ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کو ہم ہلکی آنچ پہ کر کے ڈھام کے گلالیں گے آلوں کو صرف دو تین منٹ میں آلو بالکل گل چکے تھے بہت زبردست خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ تو یہ آلو گوشت کی دیگی سٹائل کی مزے دار سی ریسپی تیار ہے نان روٹی اور پراتھے کے ساتھ آپ اس کو کھائیں اور مزے اڑائیں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ